کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ان دونوں نبیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام درمیان ناقد سرخ و سفید رن بال آپ کے گھڑے ایسے جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں آپ ان کو سلام کہتے ہیں یہ آپ کا سلام کا جوار دیتے ہیں مرحبا صالح نبی صالح بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے آپ انہیں سلام کہتے ہیں اور اللہ کے یہ نبی یوسف اللہ نے ان کو حسن اور خمسورتی کا بڑا وافر حصہ عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں دربان آسمان کا جبرائیل علیہ السلام سے وہی باتیں دوراتا ہے آپ وہی جواب دیتے ہیں یہاں چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوتی ہے اللہ کے نبی پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے سلام کہا انہوں نے جواب دیا مرحبا پیارے بھائی اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھتے آسمان پر پہنچتے ہیں اور یہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے آپ سلام کہتے ہیں حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں جب اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ماجرہ ہے وہ کہتے ہیں یہ نبی مجھ سے بعد میں آنے والے لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی اور اہل جنت کے اندر بھی اس کی امت کی تعداد باقی نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی یہ سوچ کر میں خوشی سے میرے آنسوں نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آسمان پر پہنچتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے ابراہیم بیت معمور جو فرشتوں کی مسجد ہے اس کا ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت معمور میں رجلانہ ستر ہزار فرشتہ نماز پڑھتا ہے لیکن سنو جو فرشتہ ایک نواز پڑھ لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر ہی نہیں آتا اتنی بڑی تعداد اللہ کے فرشتوں کی ابراہیم علیہ السلام جبرائیل کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کے باپ ابراہیم ہے ان کو سلام کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام سلام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو صدرات المنتحہ پر صدرات المنتحہ بیری کے ایک درخت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ درخت اس کے بیر جیسے حجر کے مٹکے ہو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے لاکھوں میں گھڑے یہ ان مٹکوں جتنے بیر ہے اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں جبرائیل نے بتایا یہاں سے چار نہریں نکلتی ہیں دو دنیا والوں کے لیے ہیں اور دو اہل جنت کے لیے ہیں دنیا والوں سے پوشیدہ ہے زمین سے جتنے فرشے اوپر بڑھتے ہیں یہاں کا رک جاتے ہیں اوپر سے جتنے فرشے اترتے ہیں وہ بھی یہاں کا رک جاتے ہیں جو انہوں نے لینا ہوتا ہے یہاں سے لے لیتے ہیں اور جو انہیں دیا جاتا ہے وہ یہاں پر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ شراب کا پیالہ اور شہد کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے آپ نے فطرت کو قبول کیا آپ کی پوری امت فطرت پر ہے اور آپ بھی فطرت پر ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پچاس نمازیں فرد کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گبر ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ملا میراج کا تحفہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں نمازیں فرد ہوئی ہیں پچاس نمازیں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے آپ سے پہلی امت کی طرف میں بھیجا گیا یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے جائیے اللہ سے درخواست کیجئے اللہ ان نمازوں میں تخفیف کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں نمازیں چالیس ہو جاتی ہیں پھر آتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنی رہ گی جواب دیا جاتا ہے اتنی نمازیں ہیں وہ کہتے ہیں دوبارہ جائیے اللہ سے پھر درخواست کیجئے اللہ آپ کی نمازوں کو مزید کم کر دے اس امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ بھیجتے ہیں اور اس طرح بار بار آنے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگر بتاتے ہیں کہ پانچ نمازیں رہ گئی ہیں اللہ نے باقی نمازیں ماف کر دی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا مجھے تجربہ ہے اس امت کے پاس میں جا کر دیکھ چکا ہوں یہ نمازیں بھی مشکل ہیں آپ جائیے اللہ سے درخواست کیجئے پانچ میں سے بھی کمی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں راضی ہو چکا ہوں میں اس عمر کو پسند کر چکا ہوں اب میں واپس جاتے میں شرم آتی ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے اے نبی میں نے آپ کی امت پر رحمت کی میں نے آپ کی امت پر رحمت والا معاملہ کیا اور ان نمازوں میں تخفیل کی لیکن سنیے یہ نور نزدیک وہی پچاس ہے اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی میرے نزدیک وہی پچاس ہے آپ کی امت میں سے جو پانچ نمازیں پرے گا اس کے لیے تو پانچ ہوگی لیکن اللہ عز و جل اس کے نامہ عمال کے اندر پچاس کا ثواب لکھے گا یہ اصل میراج کا انعام یہ میراج کا توفہ سوچئے رجب کے مہینے میں میراج کا ذکر کرنے والوں کہ یہ اصل توفہ ہے کتنے ہیں ہم میں سے جو اس توفے کی پبندی کرتے ہیں اور اللہ کے اس انعام کی پبندی کرتے ہیں کہ پانچ پڑھ لیجئے اللہ اس پانچ کو پانچ نہیں رہنے دے گا اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اللہ کے کلیمات تبدیل نہیں ہوتے تم تو پانچ پڑھوگے لیکن اللہ عز و جل اس پانچ کے بدلے میں تمہیں پچاس کا ثواب عطا کرے گا اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے اسی موقع پر اللہ عز و جل نے اپنے رسول علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی سنائی آپ کی امت میں سے جو انسان بغیر شرک کیے میرے پاس آئے گا اس کے گناہ کتنے ہو ایک شرک نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دوں گا ایک نیکی کا بدلہ دس نیکی ہے انسان نیکی کا ارادہ کرے گا ارادے کرنے پر نیکی مل جائے گی نیکی کر گزرے گا دس گناہ ثواب ہوگا اللہ چاہے گا تو اس کو ساتھ سا گناہ تک بڑھا دے گا برائی کا ارادہ کرے گا برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جائے گی برائی کا ارادہ کرے گا برائی کا ارادہ پر گناہ نہیں لکھا جائے گا اور اگر یہ گناہ کر گزرے گا تب بھی صرف ایک لکھا جائے گا دو نہیں ہوں گے لیکن نیکی کا ارادہ اس پر سواب نیکی کر لے دس گناہ اور چاہے تو ساتھ سو گناہ تک بڑھا دے اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورة بقرہ کی آخری دو آیات کی خوشخبری دی گئی ہے خزانہ اسی موقع پر اس کی خوشخبری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اریجنل اصلی شکل کے اندر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا میں نے جبرائیل کے پر گلنے شروع کیے اس کے چھے سو پر تھے اور اس نے اپنے چھے سو پروں میں سے صرف دو پر کھولے تھے اور مجھے اوپر سے کوئی چیز افق پر سے نظر نہیں آ رہی تھی اتنی ہے بتناک اللہ کی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پھر واپس آتے ہیں اور کفار مکہ کو میراج کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل رات کے ایک پہر میں مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گیا مسجد اقصہ لے کر گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا جنتوں کی سر کی جنت کی مٹی جو مشک ہے اس کو دیکھا جنت کی مہروں کو دیکھا جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کی نشانیے دیکھیں کفار مکہ کہتے ہیں یہ کوئی ماننے والی بات ہے رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس چھ مہینے کا اونٹوں کا سفر یہ رات کے ایک پہر میں کیسے ہو سکتا ابو جہل دورتا ہوا ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے چلے بیت المقدس پر جائے پھر آسمانوں پر جائے جنت دیکھے جہنم دیکھے واپس آ جائے کیا عقل مانتی ہے